اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس امیدہ آپ خریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے ہمارے تین پیپر ہو گئے ہیں انگلیش کا بائیلوجی کا اور کیمیسٹری کا سو اب ہمارا اگلہ پیپر فیزکس کا ہے تو فیزکس جو یعنی ایک بڑا کمپلیکیٹیو سبڈیکٹ ہے وید رسپیکٹو پیپر سکیم بیس میں پیپر آسان ہے بیکوز یہاں پہ نو یونٹس میں سے کوئی سے چھے یونٹس سے آپ کو لانگ آئیں گے وید نو میریکل اور تھیوری بٹ نو باڈی نوز کہ ان نو میں سے کون سی وہ چھے یونٹس ہوں گے سو کوئی مسئلہ نہیں ہے انچہ اللہ ہم تیاری کریں گے ہماری پیپر سکیم کا پتہ ہے میں نے اس سے پہلے جو ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے اب میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ ایمپورٹنٹ نو میریکلز کیونکہ فیسیس کے اوپر میں سب سے ایمپورٹنٹ چین نو میریکلز ہیں اگر یہ ہم کر لیتے ہیں تو ہمارا بہت اچھا ویپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے انشاءالت ہدا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں کہ چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بیٹا اور دوستوں کے ساتھ پیشیر کیجئے گا اس کے علاوہ 034344 56056 ہے ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے اس کی 400 فی ہے اگر آپ نے ایڈ ہونا ہے 400 فی پے کر کے آپ ایڈ ہو جائیں گے 03456655179 یہ ہمارا ٹرانزیکشن اکاؤنٹ ہے جائز کش آئیزی پیسہ یہاں پہ سینڈ کریں اور 0343 پہ اس کی سکرین شاٹ اپنا نیم کلاس سیٹی اور پک سینڈ کریں تو آپ کو ایڈ کر دیں گے فصول میسجز سے آوائیڈ کریں آپ کو بھی ٹیم ویسٹ ہوگا ہمارا بھی تو چلتے ہیں آج کی اہم ویڈیو کی طرف ہمارا پہلا جو پیر ہے وہ ہے وان تری فائف کا یورٹ وان سے تو سالہ سال سے لانگ پرسن نہیں آرہا تو امید کی جا سکتی ہے کس بار بھی وان میں سے جو ہے وہ لانگ پرسن نہیں آئے گا پھر بھی اس کے جو ایکسرسائز کے دو ترین نمیریکلز ہیں نمیریکل نمبر وان پرنٹ تری وان پرنٹ سیون اور وان پرنٹ ٹین یہ نمیریکلز آپ ان کے کر لیجئے گا ایو آئی ڈونٹ خوب کہ اس میں سے لانگ کو شنائے گا چونکہ وان تری فائف کا جو ہمارا پہلا سیکٹ ہے نا تری اور فائف سے گیم ہوگے تری میں سے تھیوری آ سکتی ہے اور فائف میں سے نمیریکل تری سے تھیوری آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے باقی let's see کیا ہوتا ہے پانچ میں میں سے تھیوری بھی آ سکتی ہے جو ہے وہ نمیریکلز بھی آنے کے چانس ہی لیں میں سیٹ وائز کروں گا میں یونٹ 3 میں آ جاؤں تو 3 کے جو نمیریکلز ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ایکسرسائز کے نمیریکلز یونٹ نمبر 3 کے ایکسرسائز کا میں اس میں آج ہوں میرے بیٹو تو یونٹ نمبر 3 میں آپ نے 3.4 3.5 3.8 3.9 3.10 یہ تقریب بنتے ہیں 6 نمیریکل 3.5 3.4 3.8 3.9 3.10 3.9 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 4.9 4.9 4.9 5.9 4.9 5.9 6.9 5.9 ہے اس کے بعد آپ اس کی ایکسرسائز میں آجیں تو اس کا دو شارعہ ٹو پائنٹ فائف نمیریکل بڑا ایمپورٹنٹ ہے بیٹا اور اس کے ساتھ ٹو پائنٹ ٹویلیلی لاسٹ ویلہ جو ایکسرسائز کا نمیریکل ہے وہ بڑا ہی اس کا اہم ہے اس کے ساتھ ٹو کے ساتھ اگر ہم سیون میں آجیں سیون کے بھی پانچ نمیریکل ہیں جو بڑے ہی ایمپورٹنٹ ہے سیون کا سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے 7.1 اور 7.2 یہ آپ نے اس کے نمیریکل کر لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجیں آپ 7.4 7.5 7.6 7.8 7.9 اور 7.11 یہ وہ نمیریکل ہے اس کے کافی نمیریکلز ایمپورٹنٹ ہے لیکن جو مچ ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ سن لیں مچ ایمپورٹنٹ میں جب آپ کے ساتھ پیدیا فارمیشن کروں گا نا اس میں میں بولڈ کر دوں گا اس میں جو مچ ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے 7.5 7.4 7.6 اور 7.8 اس کے اگر ہمیں اگزمپلز کی بات کریں تو اگزمپل میں بھی چار نمیریکل آہم ہیں 7.3 7.7 7.4 اور 7.7 7.7 جو ہے نا یہ مچ ایمپورٹنٹ نمیریکل ہے اس کے بعد تیسرا پر ہم نے تیار کرنا ہے وہ ہے 4 6 8 یہ کے چن murders porque Андے ہیں تینوں میں سے کچھ بھی مچ شخص تحفیط ہو جانام ہیں کہ ہی سے بھی کچھ بھی سیک پرانے فرانے لوایات کو دیکھیں کن دونوں میں ون اور نائن نائنٹی فائی پرسنٹ چانسید ہے کہ ون اور نائن میں سے لانگ یا تیوری امریکل نہیں آئے گا میں بھی آجے لیکن جو روایات چالیں اس کے مطابق لیکن فور سکس ایٹ والا جو سیٹ ٹین ہے اس میں تینوں میں سے آپ کسی کو بھی اگنور نہیں کر سکتے آپ کو تینوں کے تینوں تیار کرنے پڑھیں گے تو یہاں پہ تفرنس زیاد ہے اینی ہو چلتے ہیں یوں نمبر فور کی طرف تو فور میں سے جو آپ کے مچ امپورٹن امریکل ایکسرسائز کے ہیں میرے بیٹو 4.2 4.4 4.5 4.6 اور 4.9 ایکسرسائز کے میں اگر بات کروں اس کی تو اس کے ایکسرسائز کے دو ان امریکل امپورٹن ہے 4.2 اور 4.5 اگر میں اس کے مچ امپورٹن کے بات کروں تو اس کا 4.2 اور 4.5 اور 4.6 یہ تین امریکل اس کے مچ امپورٹن ہے اس کے پاس 6 میں آج ہوں تو 6 کے اندر جو اس کے امپورٹن نمریکل ہیں ایکسرسائز کے 6.1 6.2 6.3 6.6 اور 6.9 یہ اس کے امپورٹن جو ہماریکل ہیں اور 6.7 یہ بھی آپ ایڈ کر لیں اب اس میں جو مچ امپورٹن ہے وہ ہے 6.9 6.6 اور 6.3 اگر میں اس کی ایکسرسائز کی بات کروں تین ایکسرسائز ہے بھلا آپ نے کہا دی ہیں 6.2 6.7 اور 6.3 میں اس میں دیکھتا ہوں آپ کو میں مچ امپورٹن بتاتا ہوں جی 6.2 جو ہے وہ مچ امپورٹن ہے بورٹ کے پوائنٹو کیا پوائنٹو کیا اب باقی اتنا مچ امپورٹن نہیں ہے اس کے بعد میں اگر ایٹ میں آج ہوں تو ایٹ میں سے بھی نمریکل کم آتا ہے تھیوری زیادہ آتی ہے لیکن نمریکل جو امپورٹن ہے وہ دیکھ لیں کہ اس میں سے جو مچ نمریکل جو امپورٹن ہے وہ ہے 8.3 8.2 8.5 8.6 اور 8.9 جی اس کے نمریکل امپورٹن ہے اور ان میں سے جو مچ امپورٹن ہے وہ 8.5 اور 8.4 ہے اگر میں اس کی اگزمپل کی بات کروں تو اگزمپل میں دو نمریکل ہمارے پاس اس کے امپورٹن ہے 8.5 اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا دوسرا نمریکل امپورٹن ہے 8.6 ٹھیک ہے جی براس کی پتل کی سلاکھ ہمارے پاس اس کے بعد نمبر نائن کی بات کروں تو نائن میں دو ان امپورٹن ہے دو ان امپورٹن ہے وہ تیسے ہی احتیاطاً کر لیں تو بہتر لیکن میرا خیال ہے میری جو سٹیشن ہے وہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کا 3 اور 5 سے پیر بنے گا 2 اور 7 سے پیر بنے گا اور تیسرا جو ہے فور سکس ایٹ والا جو ہے یہاں پہ میں خود کنفیوزن کا شکار ہوں چونکہ پہلے دو میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ شور ہوں مجھے کلیر ہوں لیکن فور سکس ایٹ میں سے میں کلیر نہیں ہوں جہاں تک میرا خیال ہے نا یہاں پہ ویری ہوگا مطلب بورٹس کا مطلب جو ہے نا وہ پیر بنے گا کہیں وہ فور میں سے تیوری دے گا سکس میں امریکل کہیں فور سے امریکل ایٹ سے تیوری کہیں سکس یہ تیوری ایٹ سے امریکل یہاں کچھلی پکنی ہے سو بیٹا میری آپ کو سجیشن ہے وان تھری فائیف اور ٹو سیون نائن یہ سکس یونٹس آپ کمپلیٹ کر کے جاؤ کمپلیٹ انشاءالکل آپ کا لانگ بھی پوری ہو جائیں گے دو آپ کے شارٹ کے دو آپشن بھی پوری ہو جائیں گے تیسرے کے لیے آپ کو میں نے بیلس ٹیسٹ کیا ہوا ہے آہ فور سکس کے شارٹ کر لیجئے گا ہمارے پاس شک اور ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں ہمارے دو شارٹ کے پوری ہو جائیں گے دیکھیں نا اٹھارہ نمبر اور بیس نمبر آپ کا آٹھیس نمبر کا پیپر یہاں سے آ جائے گا اور اگر آپ ان کے امریکل بھی دیکھیں تو ان چھے یونٹس سے آہ وان تری یا فائف آہ کے جو ہیں وہ آ جائیں گے چار امریک چار ایم سیکل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹو سیون نائن میں سے اگر آپ دیکھیں تو دو دو تین تین امریکل ہی ہو جائیں گے پنتالیس نمبر کا پیپر جو ہے نا وہ آپ کا ان چارج یونٹس چھے یونٹس کے کرنے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے سو دیس ڈا آہ ویڈیو آبوٹ ایمپورٹن امریکل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو ایمپورٹن تھیوریز ہیں وہ بھی تھوڑے سے کوششنز ہیں اس لئے اس پر میں نے اس ویڈیو میں ذکر نہیں کیا ٹائم ملاد اس کی ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ اللہ 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 سے دعا ہے کہ اللہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ محنت کریں اچھے سٹوڈنٹس ہیں اچھے طریقے سے تیاری کریں اچھے سٹوڈنٹ بنیں اچھے مسلمان بنیں اچھے اچھا بیٹا بنیں اچھا جو ہے وہ شگید بنیں اور سب سے لاس پہ جو میں کہوں گا اور سب سے امپورٹن فور بوس جو چیز ہے وہ ایک سب سے پہلے اچھا انسان بنیں اللہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب اپنے حفظ و امان میں رکھیں ویڈیو بھولنے میں بھرانے میں بگلتی ہوئی تو بیٹا معاف فرمائیے گا پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خوب کیا رکھے گا اللہ حافظ